بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو آج میں آپ لوگ کے لیے ایسی ویٹ لوس چائے کی ریسپی لے کر آئی ہوں کہ جسے پینے سے آپ لوگ کی پیٹ کی چربی ختم ہو جانی ہے بلکہ جو پیٹ ہے وہ کمر کے ساتھ لگ جانا ہے اس چائے کو بنانا انتہائی آسان ہے کیونکہ اس چائے میں استعمال ہونے والے سارے کے سارے انگریڈینٹس آپ لوگوں کو اپنے کچن سے بہ آسانی مل جانے ہیں یہ چائے جو ہے نا وہ جادوی اثر کرتی ہے پیٹ پر بلکہ ساتھ ساتھ آپ لوگ کا ویٹ بھی لوس کرواتی ہے انچز میں کیونکہ پیٹ کی چربی کو ختم کرنا کافی مشکل کام ہے پیٹ پر چربی کی وجہ سے مٹاپے کا ہو جانا وزن کا بڑھ جانا یہ ایسے مسائل ہیں جو کہ نہ صرف ہمارے معاشرے میں عام ہوتے جا رہے ہیں بلکہ یہ مسائل پوری دنیا میں عام ہیں ہر دوسرا شخص اس وجہ سے پریشان ہیں اور پیٹ کو کم کرنے اور وزن کو کم کرنے کے لیے کوئی آزمودہ ٹوٹکا چاہتا ہے بلکہ مختلف کمپنیاں اس مسئلے کے بڑھتے پیش نظر مختلف میڈیسنز بھی بنا رہی ہیں لیکن یہ مسئلہ کابو میں نہیں آتا ان میڈیسنز کے استعمال سے وقتی تو ویٹ لوس ہو جاتا ہے لیکن پھر ان کے سائیڈ ڈیفیکٹس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایسی دوائیوں سے اشتناہ بھی کرنا چاہیے تو میں آپ لوگ کے لیے ایک ایسا جادوی نسخہ لے کر آئی ہوں ایک ایسی جادوی چائے لے کر آئی ہوں کہ جسے اگر آپ لوگ لگاتار پیتے ہیں اس سے نہ صرف آپ لوگ کا ویٹ لوس ہوگا بلکہ آپ کی پیٹ کی چربی ایسے گھل جائے گی جیسے پانی میں نمک یہ جو چائے ہے یہ میں خود بہت ٹائم تک پی چکی ہوں اور اب بھی دن میں دو دفعہ پیتی ہوں کیونکہ اس نے میرا پیٹ کم کرنے میں میری بہت ہیلپ کی ہے تو اس چائے کو پینے سے کیسے چند ہی دنوں میں آپ لوگ بھی اپنا پیٹ کم کر سکتے ہیں ایسے کونسے انگریڈینٹس یا ہرپز ہیں جو آپ کے کچن سے بہ آسانی مل جائیں گے اور آپ لوگ اس ریسپی کو بنا پائیں گے تو یہ دیکھنے کے لیے ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا اور ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ اسی سے آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کی نوٹسکیشن ملے گی تو چلیں جی اب چائے کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس چادوی چائے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک سوس پین میں دو گلاس پانی کے بھر کے ڈالنے ہیں بھر کے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمیں دو کپ چاہے چاہیے تو دو گلاس پانی کے بھر کے ڈالیں گے اور جب پانی اچھے سے گرم ہو جائے کھولنے لگ جائے تو اس میں سب سے پہلا انگریڈینٹ ہم ڈالیں گے وہ ہے جی زیرہ سب سے پہلے ہم ون ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے سفید زیرہ لیں گے اور جو سفید زیرہ ہے وہ مزاج میں گرم ہوتا ہے اور سمرز چل رہے ہیں تو پھر ہم زیرہ کا صرف ون ٹی سپون ہی ڈالیں گے اگر آپ لوگ تیزی سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو زیرہ سے بیسٹ آپشن کوئی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس میں پروٹین اور آئرن کی بہت اچھی مقدار ہوتی ہے اس کے مسلسل استعمال سے حازمی کا نظام بھی اچھا ہو جاتا ہے اور خون کے فاسد مادے بھی رفع ہو جاتے ہیں اور جگر کو صاف رکھنے کے لیے اس کا مسلسل استعمال کافی مفید ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم دوسرا انگریڈینڈ ڈالیں گے جو کہ اجوائن ہیں اجوائن سفید داندار ون ٹی سپون ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے کچن میں ہی موجود ہوتی ہے تو اس کا ہم نے ون ٹی سپون ڈالنا ہے یہ کبز کو دور کرے گی اور میدے کی آنتوں کو تیزی سے صاف کرے گی گیس کو ختم کرے گی اور پیٹ کے شدید سے شدید درب کو یہ منٹو سکنٹو میں غائب کر دیتی ہے اور ویٹ لوز میں تو یہ جادوی کام کرتی ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم تیسرا انگریڈینڈ ڈالیں گے جو کہ دارچینی ہے دارچینی کا آدھے ہنچ کا ٹکڑا ڈالیں گے دارچینی بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرے گی ویٹ لوز کے دوران اور ہمارے حازمے کے نظام کو بہت بہتر کرے گی کیونکہ دارچینی کو لینے سے ہماری جو ایمیونٹی ہے وہ بوسٹ ہوتی ہے اور میٹابولزم ہائی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی چوتھا انگریڈینڈ ڈالیں گے جو کہ بڑی الائچی ہے ایک ادت کالی والی بڑی والی الائچی ڈالیں گے گرین والی کارڈیمم نہیں ڈالنی بلیک کارڈیمم ہی ڈالنی ہے یہ بھی ہماری کچن میں بہت آسانی ہمیں مل جانی ہے یہ ڈالیں گے ویسے تو بڑی الائچی کے بہت سے فائدے ہیں لیکن یہاں ہم جو اس کا چائے میں استعمال کر رہے ہیں جو ہے وہ بڑڑا ہے پوٹاشیم کا بہت اچھا سورس ہوتا ہے اس میں بڑی الائچی زہریلیں مادوں کا تدراک بھی کرتی ہے اب اس میں ہم آخری چیز جو ڈالیں گے وہ ہے جی ون ٹی سپون ادرک کا پاورڈر ٹھیک ہے جسے کہ ہم سونٹ بھی کہتے ہیں یہ آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ٹھیک اگر نہیں بھی اویلیبل تو پھر آپ ادرک کا جو فریش ادرک ہوتی ہے اس کا آدھے انچ کا ٹکڑا ڈالیں ادرک کے اتنے فائدے ہیں کہ میدے کے امراض کے لیے بہت مفید ہے اگر آپ اپنا حازمہ درست رکھنا چاہتے ہیں تو ادرک کا آدھے انچ کا ٹکڑا ویسے ہی کھانے کے بعد کھا لیا کریں ادرک انتڑیوں کی سوزش کو ختم کر کے پیٹ کو کم کرے گی یہ سپیشلی ہمارے پیٹ پر ورک کرتا ہے پیٹ کو ختم کرتا ہے سو یہ ڈالیں گے اور پھر ہم اس چائے کو خوب پکنے دیں گے جب پانچوں کے پانچوں انگریڈینٹ اچھے سے پک جائیں گے اور آپ کو لگے گا اب ان کی خوشبو جو ہے وہ نکل کے باہر آ رہی ہے تو بس پھر ہم اس ٹائم پر جو فلیم ہیں وہ بند کر دیں گے اور تھوڑا اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور اب یہ ویٹ لوس چائے بلکل ریڈی ہے اس کو پینا کس وقت ہے یہ سننا بہت امپورٹنٹ ہے اچھا ایک کپ چھان کر ہم ناشتے کے آدھے گھنٹے کے بعد پییں گے جب ناشتہ کر لیں گے اس کے بعد آدھے گھنٹے کا وقفہ کرنا ہے پھر اس چائے کو ہم نے پینا ہے تھوڑا گرم ہی پییں گے اس چائے کا ذائقہ کافی سٹرانگ ہے شاید آپ کو پسند نہ آئے تو پھر آپ اس میں ون ٹی سپون ہنی ڈال سکتے ہیں ذائقے کو بہتر کرنی کے لیے یا پھر ایک عدد لیمو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آرٹیفیشل سویٹنر چینی شگر بالکل ایڈ نہیں کرنی لیمو یا پھر شہد ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو ایک کپ بچ جائے گا وہ چھان کے فریج میں رکھ لیں اور رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس بچیوی چائے کو ہم پییں گے دو کپ پینے ہیں دن میں ایک کپ پینے ہیں جی ناشتے کے آدھے گھنٹے کے بعد اور ایک کپ پینے ہیں رات کو سونے سے پہلے یہ جادوی اثر کرے گی آپ کی پیٹ کی چربی پر چند ہی دنوں میں آپ کی پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویٹ لوس ٹی پسند آئے تو لائک دے دیجئے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دیجئے مجھے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ